ہیلو گائیسو کیسے ہیں آپ سب دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں انسٹاگرام کے حوالے سے انسٹاگرام پر اگر ہم فل فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں لیکن وہاں پر کروپ ہو جاتی ہے اور ہماری فل فوٹو جو ہے وہ انسٹاگرام کے اوپر اپلوڈ نہیں ہوتی ہے دوستو اگر آپ بھی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیتے ہو دوستو آج میں آپ کو کمال کا طریقہ بتانے والا ہوں اور آپ جو ہے وہ اپنی انسٹاگرام کے اندر فل فوٹو جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتی ہو اس کے لئے دوستو سب سے پہلے ہم انسٹاگرام کے اندر آتے ہیں اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں گی انسٹاگرام کو ابھی تک آپ نے اپ ڈیٹ نہیں نہ کیا تو جلدی سے اپ ڈیٹ کر لینا تاکہ جو ابھی فیچرز ہوتے ہیں لے ٹیسٹ وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں سب سے پہلے اگر دیکھیں تو دوستو یہ میری انسٹاگرام آئی ڈی اگر آپ اسے فالو کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ میسیج بھی کر سکتے ہو اچھا اب یہاں پر دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر فل فوٹو اپلوڈ کرنے کا سب سے پہلے اگر پلاس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں یہاں پر دوستو ہمیں جائے وہ بہت ساری یہاں پر مطلب ہم جائے کوئی بھی اگر فوٹو اپلوڈ کرنا چاہے اب یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراپ کرتے ہیں یہاں پر فل فوٹو ہماری یہاں پر بنتی ہے یہاں پر تو اس طریقے سے اپلوڈ نہیں تھی جب ہم پوسٹ کریں گے اس کو یہ خود بخود کراپ ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے کراپ ہو جاتی ہے اور فل فوٹو جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہوتی ہے ابھی آپ نے کچھ ایسی فوٹوز ہوتی ہیں جو انسٹرگرام پر فل فوٹو بھی اپلوڈ ہوتی ہے لیکن ہمیں طریقہ نہیں پتا کہ لوگ کس طرح سے ہمیں جب وہ فل فوٹو جو اپلوڈ کر لیتے ہیں انسٹرگرام پر اچھا یہاں پر آپ نے سب کچھ کیس کرنا اپنے بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد دوستو یہاں پر انسٹرگرام کو کلوز کر دینا کلوز کرنے کے بعد دوستو سب سے بھیلے آپ نے کرنا کیا یہاں پر دوستو اپنے پلے سٹور کے اندر چلے جائنا ہے اور پلے سٹور پر دوستو اپنے سرچ کرنا ہے no crop اس کے نام سے ایک application دیکھنے کو ملے گی یہ آپ کو app آپ کو پلے سٹور پر دیکھنے کو ملے گی no crop کے نام سے یہ اس کا نام ہے تو یہاں سے آپ سرچ کر کے پلے سٹور سے لے سکتے ہو اچھا اب یہاں پر دوستو میں اسے open کرتا ہوں open کرنے کے بعد دوستو کچھ آپ کو ایک دو اگر permission بھی دینی پڑے تو آپ نے allow کر دینا ہے یہاں پر دوستو اگر اسے close بھی کرتے ہو یہاں پر دوستو آپ پہلے option پر اگر click کرتے ہو اب یہاں پر دوستو میں اس کو allow کرتا ہوں allow کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو کافی templates جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا ہمیں زیادہ use نہیں کرنا اچھا اوپر ہمیں جو ہے وہ ایک option دیکھنے کو ملتا ہے camera کا اور ساتھ میں دوستو ہمیں ایک option دیکھنے کو ملے گا یہاں پر دوستو اگر میں اس پر click بھی کرتا ہوں یہاں پر سائڈ پر اور یہاں پر دوستو ہمارا directly جو ہے وہ انسٹراغرام ان کا official انسٹراغرام جو ہے وہ open ہو جائے گا اچھے چلیں بیک کرتے ہیں بیک کرنے کے بعد دوستو اب یہاں پر click کرتے ہیں یہاں پر click کرنے کے بعد last پر دوستو یہاں پر آپ کو سارے options دیکھنے کو ملے رہے ہیں یہاں پر دوستو last پر آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے ہے edit کا آپ اس پر click کیجئے گا click کرنے کے بعد دوستو جو فوٹو آپ مطلب سینڈ کرنا چاہتے ہیں انسٹرگرام پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہو یہاں پر دوستو آپ نے مطلب وہی فوٹو جو ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے اب یہاں پر دوستو ماں لیجی میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں کوئی بھی جو مطلب میں اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو فل فوٹو جو ہے وہ بن چکی ہے یہاں سے دوستو اب آپ نے کرنا کیا بس یہاں پر ایڈ کرنی ہے ایڈ کرنے کے بعد دوستو اسے آپ نے شیئر والے آپشن پر کلک کر کے اسے سیو کر لینا ہے اچھا اب سیو ہو چکی ہماری یہاں پر آپ بیک آتے ہیں بیک آنے کے بعد دوستو انسٹراغرام پر چلے جاتے ہیں انسٹراغرام پر جانے کے بعد دوستو پلس پر کلک کرتے ہیں پلس پر کلک کرنے کے بعد دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو نہ کراپ اور یہ مطلب کچھ اس طریقے سے آگے آری تھی اب اس طریقے سے آئے گی اور آپ نے یہاں سے اوکے کرنا ہے اور اسے جو ہے وہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے اب یہاں پر دوستو میں اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتا ہوں اور ابھی آپ دیکھو گے کہ ہماری جو فوٹو ہے وہ ابھی آپ دیکھ پاؤ گے کہ ہم جو ہے وہ اس کو اگر اپلوڈ بھی کرتے ہیں سو ابھی ریفرش کرتا ہوں ریفرش کرنے کے بعد ہماری فوٹو آ چکی ہے اور بلکل فل جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہو کوئی آپ کو قرآن کو آوچان نہیں دیکھنے کو بلے گا ایزیلی آپ کر سکتے ہو ویڈیو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک ساتھ